السلام علیکم ویورز میں ہوں شہباز سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پول پاکستان ہم آج کا ویلوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں امیدہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو اپنے خانپور شہر کا سٹی پارک جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے شہر کا جو پارک ہے وہ کیسا ہے تو چلتے ہیں پارک کی جانب سٹی پارک کے باہر ڈیویلمنٹ کا کام ہو رہا ہے ہم سٹی پارک کے مین گیٹ پہ پہنچ چکے ہیں جی تو ویورز ہم سٹی پارک پہنچ گئے ہیں گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سٹی پارک کا جو بیو جو ہے وہ دکھاتا ہوں پارک میں انٹر ہوتے ہی رائٹ سائیڈ پہ واکنگ ٹریک ہے جو جس کا تقریباً ڈیسٹنس جو ہے وہ اپروکسی میٹلی 3 کلومیٹرز کے قریب ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ہی ایک چھوٹا اوپن جیم ہے اور یہ ڈیفرنٹ مناظر جو ہیں یہ سٹی پارک کے ڈیفرنٹ ویوز جو ہیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں آئیں تو نیچے چلتے ہیں یہ غالباً کوئی 2006 میں یہ پارک جو ہے اس میں ڈیفرنٹ کا کام ہوا یہ اوپن جیم ہے سٹی پارک میں انٹر ہوتے ہی رائٹ سائیڈ پہ چھوٹا سا جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں ایکسرسائز سہت کے لیے بہت ضروری ہے کہتے ہیں کہ ایک سہت مند جو جسم ہے اس کے اندر سہت مند دماغ ہوتا ہے تو ہمیں اپنے دماغ کو فٹ رکھنے کے لیے جو ایکسرسائز سہت کے لیے بہت 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 ایکسرسائز ہے وہ ضرور کرنی چاہیے تاکہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں تو ویورز آپ یہ اوپن جیم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں ڈیفرنٹ جو گرین بیلٹس بنے ہوئے ہیں سٹنگ پلیسز بنی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور انتہائی پر فضاء جو ہے ماحول ہے سٹی پارک خانپور کا ہم جو ہے ادھر ایک سٹنگ پلیس بنی ہوئی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں اور تھوڑا سا بیٹھ کے سٹی پار خانپور کا نظارہ کرتے ہیں اور اس ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں بادل جو ہیں وہ بادلوں کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادل جڑ رہے ہیں اور بارش کا سما بنتا جا رہا ہے تقریبا کوئی دو ماہ ہو گئے ہیں خانپور میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے بلکہ پورے پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور جہاں بارشیں رحمت ہوتی ہیں وہاں بارش سے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ کافی سارے علاقوں میں سلسلہ بھی آ چکا ہے جی تو ویورز ہم اب اس پار کے جوگنگ ٹریک پہ ہیں اور موڈ ہے کہ جوگنگ ہلکی سی کی جائے کیونکہ جوگنگ جو ہے صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے چلیں تو ہمارے ساتھ چلیں گو کے میں نے ٹریک سوٹ نہیں پہنا ہوا لیکن سب چلتا ہے بھائی کوئی بات نہیں موسیقی موسیقی ویورز یہ سٹی پار کا دوسرا گیٹ ہے اور یہ گیٹ کے باہر پارکنگ ہے اور باہر کے مناظر جو ہیں روڈ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا گیٹ ہے سٹی پار کا جو مین گیٹ ہے وہ ہم نے آپ کو پہلے دکھایا ہے واپس بڑھتے ہیں ٹریک کی جانب اور ٹریک آپ کو ویورز وزٹ کرواتے ہیں مزید ہوا کرتے ہوئے ویورز بچوں کے جھولے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ ہیں بچوں کے جھولوں کے مناظر آپ کو پدر جا کے وزٹ بھی کرواتے ہیں کہ بچے کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں ہم بابس آ گئے ہیں ٹریک پر اور ٹریک کا وزٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اور وزٹ کرواتے ہیں ویورز ادھر صبح اور شام کے اوقات میں واہ کرنے والوں کا کافی رش ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جہاں پارک آباد ہوں کھیل کے میدان آباد ہوں تو اس علاقے کے جو ہسپتال ہیں وہ ویران ہوتے ہیں مطلب وہ علاقہ جو ہے صحت کے حوالے سے بہتر سمجھا جاتا ہے چونکہ آج کل ہماری روٹین جو ہے وہ کافی آؤٹ ہو گئی ہے ہم جو ہے ہمارے پاس نفسہ نفسی کا کہہ سکتے ہیں کہ عالم ہے کہ ہر بندہ اتنا بزی ہے اپنی ڈیلی لائف کی مصروفیات میں کہ وہ اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دے پاتا تو ہم آگے ہیں ویورز اب جھولوں کی جانب بچے جو ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور بچے جھولے لے رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بچے اچھل رہے ہیں جمپ لگا رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پلی لینڈ یہاں پہ ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں بچے جمپ لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک اور جھولے ہیں بچے جھولے انجوائے کر رہے ہیں کچھ بڑے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بچوں کے ساتھ بچوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں پلی گراؤنڈ ایریا پارک میں پلی گراؤنڈ بھی ہیں جہاں پہ مختلف لڑکے جو ہیں گروپس کی شکل میں کچھ لڑکے جو ہیں وہ کرکٹ کے میچ کھیل رہے ہیں اور ایک فوٹبال گراؤنڈ بھی ہے پارک میں جہاں پہ لڑکے جو ہیں صبح اور شام کے اوقات میں جب انہیں ٹائم ملتا ہے وہ فوٹبال کے میچز کھیلتے ہیں یہ بچے جو ہیں لڑکے جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ کوئی دو تین گروپس ہیں جو بچے کرکٹ سے انجوائے ہو رہے ہیں اور صحت کو بہتر کرنے کے لیے کرکٹ اور فوٹبال جو ہیں یہ بہت ہی اچھی ایکٹیوٹی ہے بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکے جو ہیں وہ فوٹبال کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ پارک میں ایک کنٹین ہے جہاں پہ جو پارک وزٹ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ ریفریشمنٹ بغیرہ کرتے ہیں آج کنٹین پہ رشت جو ہے وہ کافی کم نظر آ رہا ہے لوگ ذرا کم ہیں واپس جو ہے ٹریک کی تجانب ہم آ رہے ہیں یہ ٹریک جو ہے واپسی پہ کنٹین کے ساتھ سے ٹریک ہم ٹریک سے اتر کے آپ کو گراؤنڈز کے مناظر دکھا رہے تھے اب ہم واپس ٹریک پہ آ گئے ہیں اور واپسی کی طرف مین گیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا شاور لگا ہوا تھا جہاں پہ ڈالفنز انسٹال کی ہوئی تھی یہ واپس جو مین گیٹ کی طرف راستہ ہے ہم اس پہ ہیں اس کے ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز شام کا وقت ہو گیا ہے ہم پارک سے واپس آ رہے ہیں ویورز آپ بتائیں گے کہ آپ کو ہمارے چھوٹے سے شہر خانبور کا چھوٹا سا پارک کیسا لگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کول پاکستان کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ